آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی انڈیا کے ریالٹی شو میں ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی جو آپ منور فاروقی کے موں سے سن رہے ہیں لوک اپ کے سیٹ سے اب یہاں پر بات کی جائے اس ریالٹی شو کی تو اس ریالٹی شو کو ہوسٹ کرتی ہیں کنگنا رناوت یہاں پر اگر بات کی جائے کنگنا رناوت کی تو کنگنا رناوت کو کافی مرتبہ منور فاروقی روز کر چکے ہیں کچھ سال پہلے اور اب منور فاروقی انہی کے شو میں ایک کنٹسٹنٹ بن کے آئے ہیں اب یہاں پر بات کی جائے کیا اس سے پہلے کسی ریالٹی شو میں اسلام کی جو فرائض ہیں انہیں اپنانی کے لیے اس طرح خلی بات کی گئی ہے جس طرح منور فاروقی نے کی لوک اپ کے سیٹ پہ تو اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں اس سے پہلے ہمیں بگ بوس کے سیٹ میں مسلم سیلیبرٹیز نظر آ چکے ہیں چاہے وہ اعجاز خان ہو علی گنی ہو گور خان ہو یافرہینہ خان ہو انہوں نے کبھی بھی اسلام کے فرائض کے اس طرح خلم خلا بات نہیں کی جس طرح منور فاروقی نے کی لوک اپ کے سیٹ پہ اب یہاں پر بات کی جائے لوک اپ کے سیٹ کے جو کنٹسٹنٹ ہیں زیشان خان اور اس کے علاوہ علی مرچنٹ یہ بھی بگ بوس کے کنٹسٹر رہ چکے ہیں مگر انہوں نے بگ بوس کے سیٹ پہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہ آج منور فاروقی کے ساتھ رہ کر لوک اپ کے سیٹ پہ کر رہے ہیں اب ان کی حمد کا جو کریڈٹ ہے وہ سارا منور فاروقی کو جاتا ہے کیونکہ منور فاروقی اسٹریٹ فاروقی بات کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے منور فاروقی کے بارے میں ہمیں نیچے کامنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ